موسیقی 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 ہم تو مہواد تک چلے آئے ہیں ایسا ہی نہیں آیا عشاق شیخ مامن خان کے بھی میں نے پھوری جندگی گانگریس کو دیئے اور آگے کی جندگی بھی گانگریس کو ہی دینے دوستو ڈائیس پر میرے بہت ہی معزیز لوگ بیٹھے ہیں میرے والد کی عمر کے لوگ ایسے مدرس جنہیں میں سن رہا تھا وہاں پھنگ وہاں چاچا جیسے لوگ جن کے سینوں میں ہندوستان کا اتیاز دفن ہو اور اس دردی پر کھڑے دے کر کہہ رہا ہوں اگر گانڈی جی اس گاؤں کی اس سرک پر نہ لیٹھتے تو میواد کے لوگ آج یہاں پر نہیں ہوتے پاکستان ہوتے ہمیں تکلیف یہ ہے کہ گانڈی یاد رہتا ہے وہ بٹکمی انساری کو بھول جاتے ہیں جس نے اپنے پریوار کی قربانی دے کر گانڈی جی کی جان بچائی کی ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ ہم بھگت سنگھ کو تو یاد رکھتے ہیں اس اس پاک اللہ خان کو بھول جاتے ہیں جس نے فاسی کے فندے پر کھڑے ہو کر یہ کہا اے خدا اگر تو دوسری بار مجھے پیدا کرے تو میرے بار میرے دیش بھارت میں پیدا کرنا تاکہ میں دوسری بار بھی میرے دیش کی آجادی کی لڑائی لڑتے لڑتے اپنی جان بھی خوربانی انڈوستان کے لڑتے ہیں اور پھر کہتا ہے فاسی کے فندے پر کھڑے ہو کر کہ کل میری ماں نے سہجا پور سے میری گاؤں کی تھوڑی سی مٹی بھیجی ہے آپ جب مجھے فاسی کے فندے پر لٹکا دو اور جب میری لاز کو کبر میں دفنانے لگو تو اس میری گاؤں کی مٹی کو اس میری گاؤں کی خاک کو میری کبر کے میرے کفن میں رکھ دینا انگریجوں نے کہا کہ کھا کے وطن کیا ہوتا ہے اس پاک اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرے گاؤں کی مٹی ہے آج کے لوگوں کو بریانی پسند ہے اس طور کے لوگوں کو شیرہ سائری پسند کی تاز باک اللہ خانے اپنے دوست پندیت بسمیل کو کوئی آرجو نہیں ہے بس آرجو یہ ہے کوئی لا کے جرا سی رکھ دیکھا کے وطن کا پن میں ہے میں بات کر رہا تھا درب کی میں اس شہر سے آیا ہوں دوستوں آپ نے دو ازار دو میں جلتے ہوئے گھروں کو ٹی وی پر دیکھا ہے آپ کے یہ چھوٹے بھائی شاک سیکھ نے جلتے ہوئے انسانوں کو دیکھا ہے ان کا علاج کیا ہے الامین ہسپیٹل کا بنانے والا یہ آپ کا چھوٹا بھائی شاک سیکھ اور اس درد میں جب میں ٹی وی پر سیکھ رہا تھا میرے گجرات کا درد میرے احمد آباد کی سڑکوں کا درد ایک کلم کار لکھتا ہے احمد آباد کے لیے کہ کلم آلو سیاسی چلم کی روداز لکھ دینا لفظ قیامت اگر لکھتی ہو تو احمد آباد لکھ دینا احمد آباد کے درد میں جانتے ہیں میواد کے چھوٹے سے گاؤں پیروت پور جرکہ سے ایک حویلی میں رہتا ہوا سکس ہے ایس و آرام کی جندگی جیتا ہوا سکس ہساک سیکھ کی دیدنا کو سنتا ہے اس کی درد کو سنتا ہے اس کی طرف کو سنتا ہے اس کی لاچاری کو سنتا ہے اور اس پیروت پور جرکہ سے سکس سے پہلے میرے ہسپیٹل میں دواؤں کی مدد لے کر جو آتا ہے اس کا نام مامن کان ہے یہ کام اشاق سیکھ اس کے ڈائیس پر آیا اسے کانگریس کی دعوت دینے کے لیے آیا ہے وہ 130 سال جونی پارٹی میں رہ کر جو خدمت اس علاقے کی کرے گا کیونکہ وہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا یاران ہے دوستی ہے پیار ہے محبت ہے اخوت ہے وہ بہت بڑے لوگ ہیں اندوستان کی اور جیسا وہاں چاچا کہہ رہے تھے سیاست میں ہمارا دخل ہونا بہت ضروری ہے میں یہ ڈائیس پر کھڑے ہو کر آپ کو کہہ رہا ہوں میری یہ بات پورے اندوستان میں جائے گی اس لیے یہ ڈائیس پر موڈی جیسی بات نہیں کرتا کیونکہ چائے بیچنے والے لوگوں نے دیس بیچ ڈالا ہے اور آپ پر تو یہاں کے لوگوں نے جلم کیا ہے میں عشاق شیخ پر تو موڈی جی نے جلم کر دیا ہے کیونکہ عشاق شیخ نے کہہ دیا تھا ایک بہت بڑی سباب سباب کہ چھیننے گریبوں کا ہر نیوالہ بیٹھا ملک کے خجانے پر ناک کالا بیٹھا اور سب کے جلتے ہیں اور جگر بھی جلتے ہیں جب سے تک تھی دلی پر یہ چائے والا بیٹھا میں مامن خان کو لے کر پہلو خان کے گھر گیا میں نے کبھی جے سنگ پور نہیں دیکھا تھا میں پہلو خان کو لے کر آپ ہی جنیت کے گھر گیا میں وہ مامن خان کو جانتا ہوں اور مامن خان کے لیے تو یہی کہوں گا کہ ہم مامن خان کو سب کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے مامن خان تم وہ سونا ہو کہ بار بار گھسنے سے سونا کم ہوتا ہے اگر سونا سونی اگر آپ کو نہیں پیچان سکتا تو سونی کا کسورے سونے کا نہیں کبھی وہ سیموپاد جیسا جہاں گازی بکس دیتا ہے کسی مدلوم کو بھی جو سے گازی بکس دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سربرازی بکس دیتا ہے آپ کا درب میواد کا ہے عشاء شیخ کا درب پورے ہندوستان کا ہے میں پورے دیش میں جا کر میری میرے سماج کے درب کو گاتا ہے آپ کی بیدنیوں کو چیکتا ہے یہ آپ کا یہ چھوٹا بیٹا ہے کہ صدیوں سے یہی پر لیتا ہے جانے کتنے دکھ سیتا ہے بیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے بھرکے ہم سب کے گود میں تیری خاک ہوڑ کر لیتے ہیں ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں لیکن انہیں سنائی نہیں دیتا ماں تیرہ آچے چھوڑ کر ہم سیتہ لیس میں بھی نہیں گئے جنانگی اور سرور کروالی ساجی اس میں بھی نہیں لگئے پر تجھ پہ یہ سیمے سیمے حالات نہیں دکھتے ہیں ماں جلتے کسویر ممبئی اور گزرات نہیں دکھتے ہیں ماں ماں جب بھی جمعہ کھولے تو ہم کا دار لکھتے جاتے ہیں ہرے گاز سے کہ ہم جمعہ دار لکھتے جاتے ہیں پڑ ہی ضرورت تبدو ہم ہم نے سرور کرن لکھتے ہیں ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں اور مامن خان اور عشاء سکھ کا درد کیا ہے جانتے ہیں کہ ماں سکتہ پر تم نے کیسے اندھے بیرے بیٹا ہے ہم سب کی ساسوں تک پر دیکھو تو پیرے بیٹا ہے اوہ مسلمان تو کیا اس کی جا بھی جائی ہوتی ہے بیٹا کیسا بھی ہو جائے پر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے تو جھاک کے دل میں دیکھ درام کتنے درد سمیٹے ہیں ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں جس قوم کو نوکریہ نہ دو تم جس قوم کو پینے کا پانی نہ دو تم جس قوم کے لیے سڑکے نہ بناو تم جس قوم کے لیے روشنی کا انتظام نہ کرو تم اور پھر بھی یہ وہ لوگ یہ بہتر لوگ ہیں یہ مہواد کے وہ لوگ گئیور مسلمان ہو آپ کیا بھوٹ نہیں دیتے چلے آتے ہیں حالات سے سمیہ ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات گزر جاتے ہیں اور دیکھا ہے کہ جاگیوری قوموں کے دلاور آپ چھین لیا کرتے ہیں مانگا نہیں کرتے چھین لینے دو ہزاروں میس میں یہاں یہ تمہارے اپنے جواب کا حق ہے ہم مامن خان کے ساتھ مامن خان کے کاموں کو لے کریں مامن خان کی حویلی یا مامن خان کا گھڑ گاؤں کا بھنگلہ دیکھ کر نہیں میرے تین بچے ہیں بیٹا کینیڑا میں ٹاک کیا ہے دو بچھی ڈوکٹر ہیں علمین ہوسپٹل بنایا احمدہ پاد اکرہ ہوسپٹل بنایا کیوں 92 کے اندر بابری شہید ہوتی ہے مسجد ہماری گرتی ہے لیکن جو جلم ستم پورے دیس میں ہم پر ہوتے ہیں میری قوم پر ہوتے ہیں میرے ماں بھی ہوتے ہیں اس درد میں بچوں کو میں نے بلکتے ہوئے جکس بھی لوگوں کو اپنے دروازے پر تلکتے ہوئے دیکھتے ہیں خواب آیا کہ علاقے کے اندر اگر ہوسپٹل ہوگا تو ہم ان کی جانے بچات پائیں گے میں ٹرک میں ڈال کر 28 بچوں کو میرے رکھیار سے واری لال ہوسپٹل 28 کلو چار کلو پانچ کلو میٹر دور ہے میرے پاؤں لہوں میں پورے بھر گئے تھے انہیں لے کر تڑکتا ہوا سکتا ہوا لے کر واری لال کیس طرح سے پہنچا تھا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہاں پہنچ کر جب دواؤں کی چٹھی لکھی گئی میں دواؤں لینے جا رہا تھا ایک ساتھی نے میرے عبد الرجاگ نام تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس بچے نے میرے بدلے دوسرا لڑکا لینے چلا گیا اور بھار اسے بھی مار دیا گیا جہن نے ایک کروٹ لی سیاست اپنی جگہ ہے صداقت اپنی جگہ ہے اور صداقت یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے علاقے میں ہوسپٹل تعمیر کرنا ہے ایک ویزن تھا میرے پاس اور سیاست میں رہنا ہے تو میسن ریزن اور ویزن کے بغیر مت رہا کرو مامن خان کو جب میں نے ٹٹولا تو یہ تینوں چیزیں مامن خان کے پاس میں نے کہا مامن خان الیکشن لڑکے کیا کرو پہ دو الیکشن آر گئے کہنے لگے میرے پاس دنیا کا دیا ہوا سب کچھ ہے لیکن میں اپنے علاقے کے لیے جو منصوبے انہوں نے بتائے تو ایک جندہ دل آدمی ہی کر سکتا ہے ایک صداقت پر رہنمائی کرنے والا سچائی پر رہنمائی کرنے والا اچھائی پر رہنمائی کرنے والا ہی کر سکتا ہے اس لیے میں اس ڈائر پر اس سے منت کرنے آیا ہوں اسے دعوت دینے آیا ہوں کہ آپ کانگریس میں شریف ہوں تاکہ تمہیں آج پڑوس میں کئی دیکھو گے تو دور تمہارا بھائی کڑا عشاگ نظر آئے گا دکٹرد اپنے دل کا کس سے کہے گا کون مامن کانگ دکٹرد اپنے دل کا کس سے کہے گا کون آپس میں کٹ مریں گے تو باقی رہے گا کون اور ہوں گے نہ تم تو لائیں گے بھائی کہاں سے ہم اور ہوں گے نہ ہم تو پھر تمہیں بھائی کہے گا کون مامن بھائی ہمیں بہکانے والے اس لیے تو مات کھاتے ہیں کہ ہم سب بھائی بچپنی سے کھانا ساتھ کھاتے ہیں بہکانے والوں کی باتوں میں مت آنا تم نے جو ویزن مجھے بتایا جو ویزن تمہارے جہن میں وہ بھاری تعلیٰ نے ڈال رکھا اس ویزن پر کام کرنا اللہ تعلیٰ تمہیں سامیہ بھی دے گا میں پہلی بار میری جندگی کے اندر راہل گاندی سے لگا کر سونیاں گاندی سے لگا کر دنیا کے تمام لیڈروں کے ساتھ تقریر کرنے کے بعد کسی کے سواگت کے اندر ایک گاری میں بیٹ کر میں اتنی دھور تک آنے کا میلا پہلا موقع ہے جو وہاں چاچا بیان کر رہے تھے وہ میری آنکھیں دیکھ رہی تھے میں ایک ایک سکس کے چیرے کو ایک ایک بجرگ کے چیرے کو پڑھ رہا تھا جنہیں چلنے کی ہمت نہیں تھی وہ گاڑی میں لکڑی دے کر بیٹھے ہوئے تھے یہ محبت کا ملتی ہے کسی سیاسی لیڈر کو یہ محبت کا ملتی ہے سیاست تو ایسی چیز ہو گئی کہ اسے دیکھ کر لوگ نفرت کرتے ہیں ندی کے گھاڑ پر بھی گھر سیاسی لوگ بچ جائے تو پیاسے ہو دیکھیں گون پانی کو ترد جائے تو گنی مت ہے کہ موسم پر حکومت نہیں چلتی ورنہ سارے کے سارے بادل ان کے کھیتوں پر برج جائے اکسیلیت ایسے سیاست دانوں کی ہے اکسیلیت ایسے سیاست دانوں کی نہیں ہے کہ میں میرے گھر کو جلا کر میرے آس پاس کے گھروں کو روشنی کروں ایسے سیاست دانوں کی بہت کم ہے یہ خوش نصیب ہے آپ یہ آپ کا علاقہ خوش نصیب ہے کہ ایک ایسا آدمی کو تھک کر ہارا نہیں تو تھک کر بیٹھا نہیں اور یہ لڑائی لڑکا رہا اور آپ سب کی محبت نے آج اس کا جو استقبال کیا ہے جو لوگ جڑے ہیں آپ لوگ یہ میں پورا یہاں کی بائیوگرافی جو میں نے اپنے جہن میں اتاری ہے یہ بہت بڑے لوگوں کو کانگریس کے جادر سنا دوں گا اور نہیں سنیں گے تو مجھے اس کا علاج آتا ہے میں دعا کرتا ہوں دوستوں کہ میرے خدا مجھے توفیق علب کسائی دے دعا کروں تو دعا میں اثر دکھائی دے اور مجھے بھی ہرس و عوض سے نجات دے مولا حیات جس کو کہیں وہ حیات دے مولا میں جو کروں دوستی صدیق بن کے دکھلا ہوں میں تیرے ساتھ جی ہوں تیرے ساتھ مر جاؤں اور میں جو کروں بیسلا تو پھر کمال قائم ہو عمر کے عدل کی تاجہ مثال قائم ہو وہ جو مال تو نے دیا ہے تو پھر گنی کر دے کہ کل کا کیا ہے بروسہ تو بس ابھی کر دے مجھے بھی صدقہ ابن علی عطا کر دے میرے خدا تو خدا ہے میرا کہا کر دے مثال چیز کیا ہے بے مثال ہو جاؤں اجان دینے چلوں تو بلال ہو جاؤں جو داکھ دل پہ لگے ہیں وہ داکھ دلنے لگے خدا کرے کہ تاجد میں آگ کھلنے لگے خدا کرے مامن بھائی اب آپ کو سننا چاہتے ہیں بہت دیر سے بیٹھے ہیں یہ جلم میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا یہ جلم آپ نے بہت دیر مجھے ڈائس پر بیٹھ جانا چاہیے نا دوست آپ سب کی پورے دیش کے مسلمانوں کی مجھے ڈائس پر بیٹھ جانا چاہیے